محترم عبدالحبیب صاحب انلیہ السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے دو سوال موصل ہوئے آپ نے پوچھا کہ مسجد میں کس طرح سلام کرنا چاہیے دیکھئے مسجد میں آپ داخل ہوں اگر لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہوں تب تو کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے اور اگر وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو تلاوت نہیں کر رہے ذکر و اذکار میں نہیں تو السلام علیکم کہنے میں کوئی حرج نہیں یہ جائز دوسرا آپ نے پوچھا کہ انقلاب زندہ بات سے کیا مراد میں نے سننی واز میں یہ سنا ہے میں سمجھتا ہوں شاید کسی واز میں آپ گئے ہوں گے اور وہاں یہ نعرہ لگا ہوگا انقلاب زندہ بات تو غالباً نوجوان وہاں جو لوگ جمع ہوئے وہ نمازی اور پرہزگار بن گئے انہوں نے ڈاڑیاں رکھ لی یا امامیں باندھ لیے تو غالباً اس انقلاب کو زندہ بات کا نعرہ لگا ہوگا ونہا ظاہر ہے کہ انقلاب زندہ بات تو موقع اور محل کے اعتبار سے اس کی توجہ کی جائے گی تو کہیں آپ واز میں ہے اور نوجوانوں کو آپ نے دیندار دیکھا کسی نے اس سے مراد یہی لی کہ یہ جو نوجوانوں میں انقلاب آیا ہے اس کے متعلق کسی نے نعرہ بلند کر دیا ہوگا کہ انقلاب زندہ بات